موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو نائم گرافکس میں آپ کا ٹیچر سرزانہ نائم اور آج آپ کے لئے میں ایم ایس ورڈ میں لیکچر نمبر فورٹین لے کر آیا ہوں جس میں آج ہم پیٹ سیٹ اپ کا پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے لے آؤٹ ٹیپ کی اندر اس سے پہلے ہم نے پیٹ سیٹ اپ اور پرنٹنگ کا پارٹ ون کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس سے پچھلے والا لیکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا پیٹ سیٹ اپ میں پارٹ ٹو ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم لے آؤٹ ٹیپ کے اندر آپشنز ڈسکس کریں گے نمبر ون پر ہم ڈسکس کریں گے کالنمز کہ کس طرح سے آپ اپنے لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو ڈیفرنٹ کالنمز میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں پھر آپ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کسی پیج کو ہم بریک کیسے کر سکتے ہیں لائن نمبر کیسے لگا سکتے ہیں اور لازٹ میں ہم دیکھیں گے ہائی فینیشن کا کونسپٹ کیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے تو پوائنٹ نمبر ون میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کالنمز کے حوالے سے تو یہاں پر میں نے ایک نئے پیج پر جو ہے وہ کچھ میرے پاس یہ ڈیٹا لکھا ہوا ہے یہ میرے پاس ڈیٹا ہے ٹو کالنمز میں یا تھری کالنمز میں اسی پیج پر جو ہے وہ اڈجسٹ کر کے شو کرماؤں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نیوز پیپر میں ڈیفرنٹ ہیڈنگز کے ساتھ ملٹیپل کالنمز میں ڈیٹا جو ہے وہ اڈجسٹ کیا ہوتا ہے تو سیم اسی طرح ہم یہاں پر ابھی کریں گے میں اپنے اس پیج پر آپ کو کالنم کی ڈسٹریبیشن کر کے دکھا رہا ہوں آپ کیا کریں گے آپ لے آؤٹ ٹیپ میں جائیں گے اور یہاں پر پیج سیٹ اپ کے ریبن میں ہمیں آپشن دی ہے کالنمز کی ایڈ اور ریموو کالنمز کی اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ آپشن دی ہوئی ہے جیسے ون ٹو ٹری لیفٹ اینڈ رائٹ تو ابھی جو کرنٹلی میری پیج کی سیٹنگ ہے وہ ون کالنم پر ہے میں جیسے ہی ٹو کالنم پر کلک کروں گا آپ دیکھئے گا کہ اس میں کیا چینج آتا ہے میں جیسے یہاں پر ٹو پر کلک کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرا جو پیج ہے جو میرا ٹیکس تھا وہ یہاں پر ٹو کالنمز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا سیم اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹری کالنمز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ٹری پر کلک کریں گے تو اس کے مطابق آپ کا جو کالنم ہے وہ ٹری نمبرز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی آپ کے جو پیج کا ٹیکسٹ ہے وہاں پر تین کالنمز جو ہیں یہاں پر بن جائیں گے اسی طرح آپ لیفٹ بھی یوز کر سکتے ہیں رائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر میں لیفٹ یوز کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر اپنا کرسر رکھ رہا ہوں میں کالنمز میں جاتا ہوں میں لیفٹ پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کیا چینج آیا کہ یہ والا میرا جو ایریا ہے اور یہ والا جو میرا ایریا ہے اس طرح سے آپ کی یہ ڈسٹریبیشن کر دے گا اور سیم ہیر اگر میں رائٹ پر کلک کرتا ہوں کالنمز میں جا کر تو اس کے اپوزٹ میرا ایفیکٹ ہوگا یعنی کہ اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس کالنمز کی آپشن ہے آپ جب ورٹ کے اندر ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں فائل پریپیئر کرتے ہیں تو آپ اگر زیادہ ڈیٹا کو اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی پیج پر تو اس طریقے سے آپ نمبر آف کالنمز میں جو ہے اپنے ڈیٹا کو شو کروا سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے نارمل کنڈیشن میں لارہا ہوں اور یہاں سے میں کالنمز سے ون پر اوکے کر رہا ہوں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پوائنٹ نمبر ٹو ہے ہمارا پیج بریک پیج بریک کا کانسپٹ کیا ہے میرے پاس یہاں پر یہ ڈیفرنٹ پیراگرافز ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ والا جو پیراگراف ہے یہ نیو پیج سے سٹارٹ ہو یعنی نئے پیج کے ٹاپ سے شروع ہو میرا یہ جو پیراگراف ہے میں بلکہ اس کو ہائلائٹ کرتے تھا ہوں یہاں سے تاکہ آپ کو واضح نظر آجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ میرا پیراگراف نئے پیج سے شروع ہو تو میں کیا کروں گا یہاں پر پیج بریک کے لئے میں نے شوٹ کی بھی آپ کو بتائی ہے کنٹرول پلس انٹر آپ کریں گے تو میں جیسے ہی کنٹرول پلس انٹر کرتا ہوں تو میرا وہ والا پیراگراف نئے پیج سے سٹارٹ ہوا کنٹرول زی کر رہا ہوں انڈو کے لئے اچھا سیم ہیر اگر آپ یہ چاہتے ہیں شوٹ کی یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں گے لی آؤٹ ٹیپ میں جائیں گے بریکس میں جائیں گے اور یہاں پر جا کر آپ پیج پر کلک کر دیں گے اب جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو سیم چیز آپ کی یہاں پر اپلائے ہوگی یعنی آپ کا پیج بریک ہو گیا جو آپ نے ٹیکسٹ وہاں سے موف کیا وہ آپ کی نیو پیج پر جا ہے وہ سٹارٹ پر آ گیا تو کنٹرول زی کر رہا ہوں انڈو کر رہا ہوں دوبارہ سے اسی طرح پیج بریک ہمارے پاس آپشن ہے کولم کی ٹیکسٹ ریپنگ کی نیکسٹ پیج اور ملٹیپل آپشن ہیں میں یہاں پر کولم کی آپشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں پہلے ان سب کو ٹو کولم پر ڈیوائٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اب سیم اسی پرسیجر سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ والا پیراگراف سیکنڈ کولم میں سٹارٹ پر آ جائے تو میں کیا کروں گا یہاں سے بریکس پر جاؤں گا اور کولم یعنی اس پر کلک کر دوں گا تو میرا وہ پیراگراف جو ہے وہ سیکنڈ کولم کے سٹارٹ پر آ گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے پیج کو بھی بریک کر سکتے ہیں اپنے کولمز کو بریک کر سکتے ہیں اسی طرح ٹیکس ٹریپنگ اور نیکسٹ پیج آپ یہ انڈیویجولی آپشنز کو ٹرائے کر لیجئے گا میں انڈو کر رہا ہوں یہاں سے پھر انڈو کر رہا ہوں کنٹرول دی کر کے نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے جی لائن نمبر کے حوالے سے لائن نمبر کیا ہے میرے پاس یہاں پر یہ جو ٹیکس لکھا ہے بہت ساری لائنز ہیں یہاں پر تو میں کیا کروں گا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر لائن پر میں نمبر شو کرو ہوں تو میں کیا کروں گا لے آؤٹ ٹیپ میں لائن نمبر پر جاؤں گا اور یہاں پر کلک کر دوں گا کانٹینیوز میں جیسے ہی کانٹینیوز پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ میرے پیج پر جتنی بھی لائنز تھی سب لائنز کو اس نے نمبرز دے دیئے اب یہاں تک میرا ایک پیج یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے 37 سیریل پر اور نیکس پیج سے وہ سٹارٹ ہوا 38, 9 and 40 and so on تو اس طریقے سے آپ اپنی ہر لائن کو جو ہے وہ نمبرنگ دے سکتے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے آپ لائن نمبرز پر جائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک پیج پر سپیسیفک نمبر شو ہوں تو آپ یہاں سے آپشن سلیکٹ کریں ری سٹارٹ ایچ پیج میں جیسے ہی وہ کروں گا تو آپ دیکھئے گا کیا چینج آیا میرا پیج یہاں پر جو لائن نمبرنگ انڈ ہو رہی ہے وہ ہے 37 کی اب یہاں سے میرا پیج ختم ہوا اور نئے پیج سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لائننگ کی جو نمبرنگ ہے وہ دوبارہ شروع سے سٹارٹ ہو لیا 1, 2, 3, 4 تو اس طریقے سے آپ اپنی لائنز کو نمبرنگ کر سکتے ہیں سیم ہیئر یہاں پر ری سٹارٹ ایچ سیکشن ہے آپ وہ بھی ٹرائے اس میں کر لیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک ملا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی